السلام علیکم پیارے بہن بھائیو اللہ تعالی آپ لوگوں کو آپ کے گھروں میں اشاد اور آباد رکھے آج میں آپ لوگوں کے لئے سبزی لے کر آئی ہوں آپ سوچ رہوں گے سبزی کا نام نہیں لکھا تو میں بتاتی ہوں شلجم گوشت اور یہ دیکھیں میں گرم مثالہ اسکل کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں اتنا زبردست یہ سالن ہے کہ آپ کو میں کیا بتاؤں روٹی کے ساتھ کھائیں یا چاول کے ساتھ کھائیں بہت پسند آئے گا آپ کے گھر والوں کو اور آپ کے رشتہ داروں کو ہر دفعہ یہی میں کہتی ہوں کہ گھر کے مثالوں سے کھانا جتنا لذیذ بنتا ہے وہ ٹپے کے مثالے سے نہیں بنتا ایک چھوٹی سی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے لائک ضرور کرنا ہے اور بیل آئیکن ضرور پریس کرنا ہے تاکہ ویڈیو آپ کو پہلے ملے اور دوسری بات یہ کہ آپ نے ویڈیو فل واج کرنی ہے اور اس میں آپ کو بہت اچھی اچھی باتیں بھی معلوماتی بتائی جائیں گی تو ساتھ رہیے گا آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھا کلو دھوکے گوش رکھ لیا ہے اور یہ پیاز ہیں باریک چوب کیے ہوئے ٹیمارٹر ہیں اور یہ لیسن ادرک ہے چھوٹا تو یہ سارے اس میں جائیں گے اور یہ گرم مسالہ ہے اس کے اندر جو جو چیزیں جتنی ہیں آپ نے اتنی ڈالنی ہے نمک میرچ آپ نے حضب ضرورت ڈالنا ہے جتنا آپ کے گھر والے کھانا پسند کرتے ہیں تو میں آپ کا دھنیا ہلکہ سا میں نے اس کو پیس لیا تھا اور باقی یہ سارے مسالے ثابت جائیں گے وہ اس دھوکے رکھ لیا ہے میں نے اب اس میں سارے مسالے جو آپ کو دکھاتی ہوں وہ سارے اس میں میں ڈالتی جاؤں گی اور پہلے پیاز ڈالوں گی اور پھر اس کے بعد دوسری ساری چیزیں میں ڈال دوں گی کوئی بھی چیز میں نے گرینڈ نہیں کیے صرف میں نے ادرک گرینڈ کیا کیونکہ وہ جڑ والا ہوتا ہے اور اس کو ٹائم لگتا ہے اور وہ اتنا سخت ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ موہ میں آتا ہے تو پورا لگتا ہے پھر یہ کہ اس کو گرینڈ کر کے ڈالیں گے تو پھر یہ نہیں ہوگا اب میں نے آئل نہیں ڈالا باقی ساری چیزیں میں نے دیکھے آپ کے سامنے ڈال دیں گے اور ہری مرچیں اتنی اچھی ہیں کہ آپ کو میں اس لیے ہری مرچیں آپ نے دیکھے ہوں گی میرے کھانے میں ہری مرچیں زیادہ ہوتی ہیں تو بٹا منسی اتنی مقدار میں ہوتا ہے ہری مرچوں کے اندر اس کا کوئی نقصان نہیں ہے لیکن تھوڑا ٹھیک ہا ہو جاتا ہے کھانا اور آج کل سردیاں ہیں تو یہ چل جم بہت اچھا لگتا ہے گوشت کے ساتھ ساتھ ہی ساتھ پانی بھی ڈال دیا میں نے اور تین گلاس پانی کے میکسیمم ہو چکے اور اب اس کو پچیس منٹ کے لیے رکھ دیں گے اب یہ دیکھیں بیس سے پچیس منٹ ہو چکے اب میں اس میں کوکنگ آئل ڈالوں گی ایک پیالی اس کو پکتے ہوئے اتنا ٹائم تو ہو گیا اب میں اس میں کوکنگ آئل بھی ڈال دوں گی اور پانی تو ہے ابھی اس میں تو تھوڑا ٹائم لگے گا اس کو پکنے میں اور شل جم آپ نے چھل کے رکھ لیے اور ان کے چھل کے آپ نے ویسٹ نہیں کرنے ہٹی ایڈیوں کا سلوشن ہے یہ جو چھل کے بوائل کریں گے تو ان کے پانی سے آپ نے اپنے پیر صاف کرنے اور یہ میں آپ لوگوں کے لیے ایک شورٹ ویڈیو بھی شیئر کروں گی تو وہ بھی آپ نے ووچ کرنے یہ دیکھیں میں نے شل جم چھل کے رکھ لیے اور سبزی آپ نے اس کے چھل کے اتارنے سے پہلے ہی آپ نے دھولی اور پھر اس کو کٹنگ کرنا ہے پھر آپ نے اس میں پانی اتنا ڈالنا جس میں یہ پک ہو جائے اور اسی پانی کو آپ نے جب مسالہ ہمارا ڈن ہو جائے گا اچھی طرح گوش بن جائے گا تو میں پھر یہ سارا جو ہے اس میں ڈال دوں گی اور شل جم پکنے کیلئے رکھ دیتی اور یہ دیکھیں بوائل ہونے کیلئے اور اب یہ بوائل ہوں گے جیسی یہ點 جائیں گے تو میں پھر اس کو گوشت میں شامل کر دوں گی اب یہ دیکھیں سارا پانی ڈائے ہو گیا اور پوائل سارا اوپر آ گیا اب شل جم کو 7離 آ 5min ہُو ہے اور دیکھیں دن ہو گئے què也 بھی آپSm quantmeter یہ میں اس کے ساتھ می سازے ہمارے دی اس سے پانی کو کٹی ہو گا پانی ہن способ gaat اور دیکھیں اس کی تری جتنی آپ کو چاہیے ہوگی ٹھیک رکھنی ہے ٹھیک رکھیں اگر آپ بھی تھوڑی پتلی رکھنی ہے تو آپ پتلی بھی یوز کر سکتے ہیں تو اب یہ دیکھیں بہت ہی زبردست اس کی خوشبو آ رہی ہے اور اب میں اس کو آئے گا اور پھر میں اس میں ہری مرچے دھنیا ڈال کے گانش کروں گی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا لگ رہا ہے اور یہ کھانے میں اتنا ہی لذیذ ہے آپ بنائیں گے تو آپ ایک دفعہ تو سوچیں گے کہ بہا بھائی بتانے والے نے کیا چیز آپ کو بتائیے تو انشاءاللہ آپ نے وہ کوئی ریسیپی میری بہت پسند آئے گی اور یہ دیکھیں میں اس کو ڈش آٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں مجھے تو دھر کی روٹییں میں نے بنائی ہیں اور یہ دیکھیں ان کے ساتھ کھائیں اور بہت اچھا ایک روٹی کی ریسیپی بھی میں آپ سے شیئر کروں گی کہ سردیوں میں روٹی کس طرح نرم رہے گی تو وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے اندر کیا چیزیں کون سی چیز ڈالیں جس سے روٹی نرم رہے تو ساتھ رہیے گا آپ لوگ اپنا اور اپنے اہلے کھانا کا بہت سارا خیال رکھے گا اب مسال ہے چھڑک کے کھانے سے تو کیا بات ہے آپ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا اللہ حافظ